موجود ہے اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں جی کون السلام علیکم السلام علیکم میں آپ ایک بات کر رہا ہوں لاہور سے جی جی میرے مختصف سے ایک سوال ہے کیا پانی آ رہا ہوتا ہے نہرمینوں میں اگرٹر وغیرہ یا جانوان وغیرہ آتے ہیں اس پانی سے ہم موجود کرتے ہیں جی مختصف سے ایک سوال ہے آپ اس کا جواب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک پانی کا تعلق ہے جو پانی بہتا ہو اور اس کے تین اصاف میں سے جو دو اصاف ہیں اس کے وہ بلکل واضح ہوں تو ایسا پانی پاک اور صاف ہی سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے فق کا کہ جو نجاست ہے وہ بہتے پانی کے ساتھ قرار نہیں پکڑ دی اور اگر تو اس حد تک پانی کے اندر سمیل پیدا ہو گئی کہ آپ کو بلکل آپ کی اقل بھی بتا رہی ہے کہ اس کے اندر نجاست جو ہے وہ غلبہ پا چکی ہے تو ایسے پانی کے ساتھ وضو کرنا شرعان جائز نہیں ہے بلکہ وضو نہیں ہوگا اس سے اور اگر آپ کو یہ بات آپ کا جو ذن ہے آپ کی اقل یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کے اندر نجاست ہو سکتی ہے لیکن اتنی کم اقدار کے اندر ہے کہ پانی اس کے اوپر غالب ہے اور وہ بہتا ہوا پانی ہے تو اس کے ایک کنارے پہ بیٹھ کے اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا جس طرح میں اگر آپ کو کھلی کھلی مثال دوں اگر آپ آج کے دور میں راوی کے اندر جا کے آپ کہیں جی میں وضو کرلوں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا اور اگر اس کے علاوہ کسی نہر یا آپ طلاب ہے یا کوئی اور چھوٹی نہر ہے کوئی دریاء ہے تو اس کے اندر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دریاء کا جو پانی ہوتا ہے ایک سب ہم نے دیکھا کہ وہ گدلہ گدلہ سب ساف نہیں ہوتا اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے اس میں وضو کر سکتے ہیں جی جیسے کہ مستی صاحب فرما رہے تھے کہ مائے جاری جو ہے چلتا پانی بہتا پانی جو ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے جبکہ اس کے تین اوصاف میں سے دو وصف جو ہے وہ ٹھیک ہوں اور وہ جو ہے دریاء کا پانی چونکہ مٹی سے چل کر آتا ہے تو اس کا پانی رنگ گدلہ ہو جاتا ہے رنگ بو اور ذائقہ یہ تین اوصاف ہیں اگر ایک بدل گیا ہے دو ٹھیک ہے تو تب بھی آپ وضو کر سکتے ہیں اور پانی جاری جو ہے یہ پاک ہوتا ہے اگر آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کسیلہ ذائقہ ہے کسیلے سے مراد پانیوں کے اپنے کچھ ذائقی ہوتی ہیں بدبودار جیسے کہ مفتا نے فرمایا کہ اس میں آپ کو گھٹر کے پانی کی اس طرح کی جو ہے وہ سمیل آرہی ہے تو پھر نہیں پانی تو تھوڑے سے ظاہر ہے جو فلٹر وارٹر پینے والا ہے وہ تو تھوڑا سا بہت نیچے زمین کی گھرے سے نکلتا ہے بہتا ہے پانی کا ذائقہ وہ عام پینے والے پانی جیسا تو نہیں ہوگا لیکن اس میں آپ کو جو ہے وہ غلازت کی سمیل اور وہ اس طرح کی چیز محسوس نہ ہو رہی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر نجاست کیا ہے دیکھیں مٹی تو پاک ہے مٹی کو آپ یہ نہیں کہہ ساتھ کہ مٹی نہ پاک ہے تو جب نجاست اس کے اندر شامل ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا جہاں تک مٹی کا تعلق ہے مٹی تو آپ جب تیمم کرتے ہیں تو دیکھیں تیمم بھی تو پاک مٹی سے جیسا تیک کولر موجود ہے جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سے آپ کو معنی کائی کیا گا ڈی صاحب کیا ڈی sist Buddhism کام عمریکی شادی کے بارے میں مٹی کام عمریکی شادی کے بارے میں اری سانی مہم ل surveys ملتا ہے کہ ملتا ہے ہاں اپنے سوال تھا ان کا سوال تھا کہ ارلی مراجز کی حالات ہے تو کسی بل بنایا تھا پوسیبل بنایا جائے سوال ہی ہے کہ ارلی مراجز اب جانب کی ضرورت یہ ہے ان کیتنا ارلی تو کتنا ارلی اب ہماری موشر میں شادیاں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایوینٹ بنا دیتے ہیں کہ شاپنگ گھوڑی خوبصورت لگیں گے موویز بننے گی ویڈیوز بننے گی اور ہر چیز ایک بلکل ڈرامائی انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ بہت خوبصورت اور ہپیلی ہمیشہ کے لیے رہنا شروع کرتے ہیں جبکہ میں ابھی کہیں اور بھی بات کر رہی کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ خوشی منانا ایک طرف ہے ضرور ہے مکر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس بات کو سمکھا جائے اور سیکھا جائے کہ شابی کا انسٹیٹیوشن اصل میں کہتا کیا ہے شابی کر لینا صرف ایک دو تین چار پندرہ دن کا ایونٹ گزار کے صرف سیر اور اس تفریق کی زندگی گزارنا نہیں ہے شابی کے ساتھ آپ کی ہیں ذمہ داریاں فرائض حقوق اور وہ سارا کچھ جو آپ کے لیے جانا اور اس سے بھی پہلے کہ نکاح میں اگین نکاح میں آپ کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں یا آپ کو نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو یہ بات کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے جیسے اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک آدمی کو بھی اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ نہ وہ صرف اپنے معاشرین اخراجات اپنے گھر کے اپنی بیٹیوں کے آنے والی بچے ہیں اس کا اپنا گھر ہے اس کے اخراجات اٹھا سکے بلکہ ان کو وہ پوری طریقے سے سیفٹی ان کو وہ خوشی پروائیڈ کر سکے ان کے لیے فیصلے کی کیا اس کے اندر دیسیشن میکنگ سکلز ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں چالیس سال کے بھی اگر لوگ ہو جائیں شادیہ ہو جائیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فیصلہ کیسے لینا ہے نہ صرف اپنی ذات کو لے کر بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی زندگی اگر دعوں پر لگا رہے ہیں تو پھر تو وہ ارلی چالیس سال میں بھی ارلی ہے ہاں نا تو بالکل مجھے نہیں لگتا کہ اس عمر میں بھی جائیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے بارہ سال کی اگر بچی ہو تو شادی اس کی کروائی جا سکتی دیکھیں جہاں تک بات ہے نا ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا اپلائی کرنا ہر معاشرے کے لحاظ سے جو جسامت ہے خوراک ہے اور محول ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ اگر ایک بچی یا بچہ جب بالک ہو جاتا ہے تو ان کی شادی کی عمر ہوگی اب یہاں پہ کسور یہ نہیں کہ جناب ان کی عمر جو ہے اس کو کم بتا دیا گیا اسلام نے کم بتایا نہیں اب وہ کسور والدین کا یا معاشرے کا کسور ہے جس نے اس کو ایسا فرد نہیں بنایا کہ جو وہ شادی کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو دیکھ سکے یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر اسلام کے حوالے سے بات کرنا یہ تو بالکل غیر مناسب ہوگا بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک ہمیں اصول دے دیا اب ہم نے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں محول کا فرق ہوتا ہے آج ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں خوراک کی کتنی تاثیر ہے ہم کیسی خوراک استعمال کر رہے ہیں ہمارے ہاں محول کیسا ہے بچے اور بچیوں کے حوالے سے اگر ہم روک لگا دیں روک لگا دیں کہ اتنی عمر کے بعد جا کے شادی کی جائے گی تو اس سے پچھلی عمر جو وہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزار رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس پر روک لگائی دیکھیں ہر طبیعت کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے جسامت کے جسنا میں نے ابھی بطور تمہین درز کیا عرب کا معاشرہ ایسا تھا کہ جہاں پر بہت زیادہ شدت گرمی ہے خوراک بھی بڑی گرم ہوتی ہے تو اس لیے ایک عمر بتا دی گئی کہ جب بچہ یا بچی بالگ ہو جائے تو اس کی شادی کرنا جائز ہے ایک ہوتا ہے کسی کام کا جائز ہونا ایک ہوتا ہے کہ معاشرے کو دیکھ کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچی یا بچہ اگر چودہ سال کا ہے پندرہ سولہ سال کی عمر آج کل بتائی جاتی ہے کہ سولہ سال کی عمر میں بچی کے اگر شادی کر دی جائے تو وہ مناسب ہے لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بیس بائیس اور پچیس سال کی عمر تک بھی پہن جاتے ہیں لیکن ان کی جسامت اور ان کا جو محول ہے پاکستان کا تعلقہ تو اٹھارہ سال نہیں اٹھارہ سال بچی کی عمر جب سولہ سال کی ہوتی ہے تو اس میں بعض جبوں پر اجازت دی جاتی ہے کہ سولہ سال کی عمر میں یا سترہ سال کی عمر میں اگر بچی کا نکاح کر دیا گیا تو اس میں اجازت ہے تو اگر آپ اٹھارہ سال بھی کہتے ہیں تو اس میں کوئی کا بات نہیں ہے جہاں تک بات ہے نا جس طرح کہ ابھی محترمہ نے کہا کہ ایک بچہ یا بچی اگر چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر شادی کے حوالے سے صلاحیت کتنی ہے شادی سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک چیز کو ہم دیکھیں گے باقی بھی تمام چیزوں کو کاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے اکتیقہ صاحب آپ در ایسی سنگی کو سکتے ہیں